مرحبانوں کی مسکتہ بیو جی میں این اے فیفٹی سیون کی کینڈیڈیڈ سنابیا تاہر یہ پی پی ایٹین کے کینڈیڈ اصد عباس صاحب پی پی نائنٹین کے کینڈیڈیڈ تنمیر احمد تنمیر اسلام راجہ اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بک چکے ہیں پوری رات ہم یہاں یہ آپ کو بیٹھ سکتے ہیں یہ آرو کا آفس ہے اور یہاں پر ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں ہمارا ریزلٹ دیا جائے لیکن ایس پی فیسل اور راجہ بابر ان دونوں نے جو ہے سردار بابر سوری سردار بابر جو ہے ان دونوں نے ہمیں نہ صرف آفریس سے نکالا انہوں نے کہا جی یہاں پہ آپ لوگ ان کا کوئی کام نہیں ہے آپ لوگ نہیں یہاں پہ رکھ سکتے دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ تمام چارج یہاں کا لے لیا ہے اور آرو صاحب جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں یہاں سے مطلب فستائیت کی انتہا ہے کہ آج تین کینڈیڈیٹس یہاں پر کھڑے ہیں اپنا ریزلٹ لینے کے لیے جو کہ لاکھ کی لیڈ سے جن کا ٹوٹل ووٹ کتنا تھے تینگیوں میں میرا چالیس ہزار کا لیڈ ہے آپ کی ستہانہ ہزار کی لیڈ ہے آپ کی کتنا ہے اٹھارہ ہزار کی لیڈ ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم جو ہیں جو عوام نے جن کو متخص کیا ہے عوام نے جن پر ہاتھ رکھا ہے عوام نے جن پر ٹرس کیا ہے آپ ان کو آرو آفیس سے نکال رہے ہیں اور خدا وہاں کا چار سمحلیں عوام صاحب وہاں سے غائب ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے کوئی کام یہاں پر نہیں ہو رہا سب ان کا عملہ بیسے بیٹھا ہوئے ہر چیز بند ہے عرو آفیس کا انٹرنیٹ بند ہے فون لائنز بند ہے اور عرو آفیس کا کوئی عملہ موجود نہیں ہے ان کا بندہ بیٹھا ہوئے لیپ ٹوپ پر گیمز کھیل رہے ہیں ایک عرو ساں باہر واک کر رہے ہیں جو پی پی ایٹین کے ہیں اور جو نیس 57 کے عرو ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ الیکشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کاؤنٹنگ بھی نہیں ہو رہی ریزرٹس بھی نہیں بن رہے تو میڈیا کو ریزرٹس کون دے رہا ہے میڈیا کو کیسے پتا چل گیا کہ کون جیت گیا کون ہار گیا کیونکہ عرو تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ریزرٹسی کمپائل نہیں کیے تو یہ بہت بڑے لیول پر دھانلی ہے عوام کے منڈٹ کو چوری کیا گیا ہے اور عوام نے جو کل اپنے حق کا استعمال کیا ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین و لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ